اسلام علیکم ویلکم تو کرنو ایویٹری آج ایک اور مختصر اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے آج کی ویڈیو انگورہ خرگوش فارمنگ کے حوالے سے ہے کہ انگورہ خرگوش کی فارمنگ کرتے وقت کیا خاص خیال لکھنا چاہیے اس کی صفائی کو لے کر کے اور کیا اتحاط رکھنی چاہیے کیونکہ انگورہ خرگوش کے جسم پہ جو ہے بڑی بڑی بھول ہوتی ہے فر اس کی بہت بڑی ہوتی ہے اور جو اس کی سانس میں جائے تو وہ اس کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے اور کچھ ایسا بندوبست کیا ہے یہاں کہ آپ کو کچھ عملی نمونہ بھی دکھا سکوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیج سسٹم میں یہ رکھے ہیں انگورہ خرگوش اب انگورہ خرگوش جب ہم رکھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ان کی جو ہے وول جھڑتی رہتی ہے اڑتی رہتی ہے وہ کیج پہ بھی لگ جاتی ہے ان کی سانسوں میں نہ جائے تو اس کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ان کی وول کس طرح سے کیج میں پنجرے میں چھپک جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ان کی وینٹیلیشن میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر صاف نہ کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کو باقائدگی سے صاف کیا جائے یہ آپ کے سامنے کیج کی پنجرے کے اندر میں دیکھ لیں انگورہ خرگوش ہیں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو ان کی وول کس طرح سے اون جو ہے کس طرح سے ان کے جسم سے جھڑنے کے بعد پنجرے کے ساتھ چھپک جاتی ہے اور کیسی نظر آ رہی ہوتی ہے تو دھیان رکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ویو سے یہ جہاں یہ یہ دیکھیں یہ مکڑی کے جالے نہیں ہیں یہ جو ہے انگورہ خرگوش کی بول ہے جس کے اندر میں کچھ ہے بھی چپکی بھی ہے اور اور بھی دیکھتے جائیں یہ بھی وہ لہے جس کے اندر میں ہے چپکی بھی ہے تو میں نے خود ہی کچھ دنوں سے یہاں کی صفائے ہی نہیں کی تھی اس پنجرے کی میں نے کہاں دکھاتا ہوں آپ کو عملی نمونہ اور یہاں پہ دیکھئے یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 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 خرگوش کی بول ہے جو پنجرے کے ساتھ میں چپکی ہوئی ہے اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ سائیڈ میں سائیڈ میں اسے ذرہ اچھا نظر آ جائے گا یہ یہ اب دیکھئے یہ پنجرے کی جالی کے اوپر میں یہاں تو بہت واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی مکڑی کی جالی نہیں ہے میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تو بہت واضح نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے اور یہ اور یہ 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 اس طرح سے پورے پنجرے کے ساتھ میں لپٹی اور چپکی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے پھول جھاڑو ہوتا ہے اس کو یوں یوں مار دیں ایک دو دن میں باقاعدگی کے ساتھ تو یہ جمانی ہوتا اور جمانی ہوگا اور صاف ہوتا چلا جائے گا اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اگر اس کی صفائی کا خیال نہیں کریں گے تو یہ خرگوش کی صحت کے لئے مذہر ہوتا ہے ویسے اس کی سانسوں میں چلا جائے خرگوش کی تو وہ اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور جالی میں چپکا رہے گا تو ظاہر ہے وہ ہوا کی روانگی بھی متاثر ہوگی ہوا کی روانگی متاثر ہوگی تو خرگوش کی صحت پر بھی فرق پڑے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو معلوماتی محسوس ہوئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے ساتھی اہباب جو ہیں ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں